سلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کو ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اپنے چلال مقشان دیس کرتا ہوں میرا نام تو فلخان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹر وائل اکیڈمی کا چنل ٹوٹر وائل ایکن میں ہمیشہ کی طرف نروائیات کو پر قرار رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ تک اپ ڈیٹس پہنچا تھا رہتے ہیں جوب سکر اپ ڈیٹس جن کے پورے پاکستان سے مرد اور ہوتی ناظرات اپلائی کر سکتے ہیں تو آئیں آج کے اپ ڈیٹس میں بینہ تاخیر کے بغیر ویڈیو کو آخر دکھے دکھے کریں تاکہ آپ کو ہر چیز آسانی سے سمجھ آ سکیں سب سے پہلے اس میں جو پوسٹ ہیں اسیسٹنٹ بی پی ایس 15 پنجاب ایک اپن میرٹ سن اربن اپن میرٹ ایک کے پی اپن میرٹ ایک ٹوٹر دین سیٹس ہیں آپ کی گریجویشن ہونے چاہیے اور وہ بھی سیکنڈ ڈیویشن ہونے چاہیے اور آپ کو کمپیٹر کے ریلیٹیڈ انفارمیشن بھی ہونے چاہیے جنہیں نالیج ہونے چاہیے اٹھر ستھے ساتھا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سٹینو ٹائپ ایسٹ بی پی ایس 14 میرٹ پے ایک پنجاب ایٹ اپن میرٹ سکس پنجاب میں جو اپن میرٹ سکس ہیں وومن ایک منارٹیس ایک سندھ رولر ایک ہے اور وہ بھی وومن کے لیے ہیں سندھ اربن تین اس میں اپن میرٹ دو وومن ایک کے پی اپن میرٹ ایک بلی جستان دو اپن میرٹ ایک وومن ایک ایک سوارٹا ایک ایج کے ایک ٹوٹل اٹھار سیٹس ہیں آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے یعنی آپ کی ایف ایسی ہونے چاہیے اور وہ بھی سیکنڈ ڈیویجن ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کی ایٹی ورڈز پر میرٹ آپ کی شورٹ ہنڈ سپیڈی بھی ہونے چاہیے اور کمپیوٹر کے ریلیٹڈ آپ کو نالیج بھی ہونے چاہیے اٹھار ستی سال تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر بی پی ایس ڈویلیٹ پنجاب دو اپن میرٹ ایک منارٹیس ایک بلچستان اپن میرٹ ایک ٹوٹل تین سیٹس ہیں گریجویشن ہونے چاہیے وہ بھی سیکنڈ ڈیویجن ہونے چاہیے اور تین تاوڈن کی ورڈز آپ کو پر منٹ آنے چاہیے پر آور آنے چاہیے اور کمپیوٹر کے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن بھی ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپر ڈیویجن کلارک بی پی ایس ڈیویون پنجاب تین اپن میرٹ دو بومن ایک بلچستان ایک ٹوٹل چار سیٹس ہیں آپ کے انٹری میڈیٹ ہونے چاہیے اور وہ بھی سیکنڈ ڈیویجن ہونے چاہیے اور ساتھ سے آپ کو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ نالج بھی آنا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جن کو پانچ سال ایج ریلیٹسیشن دی جائے گا وہ بھی ان میں انکلیوڈ ہیں لور ڈیویجن کلارک بی پی ایس ڈیویجن پنجاب اپن میرٹ چار پنجاب اور آل چار اپن میرٹ تین وومن ایک سندھ رولر اپن میرٹ ایک سندھ اربن ایک وہ بھی اومن کے لیے ہیں اربن میں کے بھی اپن میرٹ ایک ٹوٹل سیٹس ساتھ آپ کے میٹرک ہونے چاہیے اور وہ بھی سیکنڈ ڈیویجن میں ہونے چاہیے چاہیے اور اٹھاسی تیس سال تک بھی اپلاییے کر سکتے ہیں ڈرائیور بی پی ایس ڈیویجن پنجاب اپن میرٹ اپن میرٹ دو سندھ ارباں دو ٹوٹل پائنچ سیٹس ہیں میڈل پاس ہونے چاہیے اور ساتھ آپ کو ltv اور ڈیویجن پڑھا لائسنس بھی ہونے چاہیے اور ڈرائیویجن پڑھا بھی آپ کی آنے چاہیے اور اس میں ایکسپیرینس بھی ہونی چاہیے تیس سال تک کہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اٹر حسار سی تیس سال تک میس کوک بی بی ایس ون اوپن میارٹ ایک دومی سائل اب کا لوکل ہونی چاہیے اسلاماosی اور اروپین ڈی کا لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لغے بھائکستان سے کہیں اپلائے نہیں کر سکتے ہیں پرائیمری پاہ س ہونے چاہیے اور تین سال آپ کا ایکسپیرینس ہونی چاہیے شامل ہیں اسسٹنٹ یعنی جن اسسٹنٹ UDC اور LDC ان کی جب سیلیکشن ہو جائی تو ان کو اسسٹں کیلئے 6 ویکس کے لئے 6 ویکس، UDC کیلئے 13 ویکس اور LDC کیلئے 3 ویکس آپ کا نی Carolyn Institute of Technology میں آپ کا Training ہوگی آپ کا شارٹ ہینڈ کیلئے جو eligibility candidate اپلیکیشن فارم جب آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا جس میں کس طرح کیا آئے گا سٹینو ٹائپ ٹیسٹ کے لئے ان میں ایم سکیوز ہوں گے جو کہ انگلیش جنرل ناللیج ورم پر ڈیوائید ہوں گے اور اس کے بعد جو سکل ٹیسٹ ہیں جو ڈی سی ڈی سی اینڈ اسسسٹنٹ کے لئے ٹائپنگ ٹیسٹ اور سٹینو ٹائپ ایسٹ کے لئے شارڈ ہینڈ اور ساتھی ساتھ ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہوگا اس کے علاوہ ڈرائیور کی جب سیلیکشن ہوگی شارٹ لیسٹ کی جائے گا تو ان کو ان کا ڈرائیونگ اور ٹیکنکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اس کے بعد اس کو انٹرویو کے لئے کوریفائی کر دیا جائے گا تین سال کا ایک بھی تین سال جو ایجریسیشن ہے وہ بودھ وینس کمیونٹی اور ٹرائبلد والوں کو اور تین سال رولر والوں کو پندر سال جو ہیں آرمیڈ آفیسر اس کو دس سال جو ہیں جنہیں دو سال کانٹینریس گورنمنٹ سرویس اس کی دس سال جو ہیں ڈیسیبر پرسنس کے لئے پانچ سال جو ہیں ویڈو یعنی جو بیوہ ہیں ان کے بچے وغیرہ ان کے لئے دیا جائے گا اس کے علاوہ جو اس میں جیسے کمیونٹ آپ کو بتایا کہ اس میں اٹھار سے تیس سال کے ایج میں جو ہیں پانچ سال آپ کا ایجریسیشن بھی ہیں اور اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے ایک سے زیادہ پوسٹ کے لئے تو آپ نے ہر پوسٹ کے لئے الگ الگ انویلے پر استعمال کرنا ہے تو اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے تین اپریج دو ہزار اکیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اس کے بعد یہ اس کا فارم ہے فارم فیل کرنے کے طریقے یہ ہے پوسٹ اپلائیڈ فارم جس پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں نیم اپ اپریکن فاظر نیم سین ایسی ڈیٹ آب برڈ پلیز جنڈرز ڈومی ساز پوسٹرل ایڈریس اس کا آپ نے فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے نیب کے ہیڈکوارٹرز پر نیب کے ایڈریس پر ان کے جو ایڈریس ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کو ب پندرہ دن کے اندر اندر یعنی ڈیٹ آئیزمنٹ کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے اس کا فارم بیجوا دینا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کے لنک میں جا کے وہاں ساپنا اس کے فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کا بریج اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کنسفیوزن ہے تو آپ کیمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دوائیں تھا کہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بہت آسانی ملتے ہیں ہمارے آنے والی ویڈیوز کے آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں کے رکے بہت سارا خیال تب تک کیلئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات